موسیقی 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 باپ کے گناہ کی ذمہ داری بیٹے کو نہیں دی جا سکتی میں نے غلط کیا ہے تو سزا دیگر ججو کو نہیں دی جا سکتی بندوق اٹھانے والا اور گالی دینے والا کمزور ترین شخص ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا ایک کمیشنر صاحب اٹھے اور کہا کہ میں نے انتخابات میں دھاندلی کروائی بھائی بتاؤ تو صحیح چیف جسٹس کیسے دھاندلی کروا سکتا محضب معاشروں میں ایسے الزمات نہیں لگا جاتے فیصل وابڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آگئے دونوں پارلیمنٹ کے رکن ہیں وہاں بات کرتے پریس کلب میں کیوں گئے پارلیمنٹ بالاتر ہے پھر بھی وہاں ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں ہو سکتی مارشل آہ کی توسیق کرنے والوں کا کبھی دفاع نہیں کروں گا بھٹو کیس میں ہم نے اپنی اصلاح کی آپ بھی تو کچھ کریں غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں تسلیم کر کے آگے بڑھیں چیخ و پکار اور ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت پیمرہ سے پریس کانفرنسز کی ویڈیو ریکارڈنگ اور مطن بھی طلب مرزی کا انصاف انصاف نہیں بددیانتی ہوگی یہ انصاف کا قتل کہلائے گا مزر دفاع قوج عاصف کہتے ہیں منصف کے پسند ناپسند اثر انداز نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا سیاہ باب ہے مقفات عمل پر نواز شریف پر پابندی یاد آئی عددیہ ماضی کے مظالم کبھی اصالہ کرے ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کا عدالت پر ادم اعتماد بانی پی ٹی آئی اور وکلا کے ڈیڑھ گھنٹے سمجھانے پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہڈیالا جیل میں سمات بشرا بی بی روسترم پر آ کر بولی گدشرا سمات میرے بغیر کی گئی کسی نے سمات ملتوی ہونے کا نہیں بتایا میں نائن صافیوں کا اشکار ہوں ہمیں آپ پر اعتماد نہیں جیج نے ریمارکس دیئے کہ گزشتہ سمات جیل انتظامیہ کی درخواست پر ملتوی کی وکلا نے مشاورت کے بعد نہیں درخواست دائر کرتی دیگر مقدمات کی طرح ہر چودہ روز بعد کیس سننے کی استعدا درخواست منظور سمات بائیس میں تک ملتوی سمات کے آخاز پر بشرا بی بی میڈیا باکس کے سامنے بیٹھ گئی بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں سے ملنے بھی نہ گئیں بیٹیوں سے ملنے عدالت سے باہر گئیں جب میں آپ کی آج پریڈ کا معاینہ کر رہی تھی تو مجھے آپ کے چیروں پر جو کمٹمنٹ نظر آ رہی تھی جو پاکستانیت نظر آ رہی تھی جو ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی اس سے مجھے بطور چیف منسٹر بہت بہت حوصلہ ملا یہ جو یونیفارم ہے یہ صرف یونیفارم نہیں ہے آپ لوگ قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہیں جن کو یہ وردی پہننا نصیب ہوتی ہے مریم نواز نے اب ایلیٹ فورس کی وردی پہن لی لاہور بیدیاں رو ٹریننگ سینٹر میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ وزیراعلا پنجاب نے وردی پہن کر پریڈ کا معاینہ کیا کتاب میں کہا آئی جی پنجاب محکمے میں مصبت تبدیلیاں لارہے یقین دلاتی ہوں وسائل میں کمی نہیں آنے دیں گے وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دھبے ہم دھوئیں گے مریم نواز پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد کیاڈٹ سے ملی اور ان کے والدین سے گھول مل گئیں مریم نواز نے اسلحے کا معاینہ کیا اس سے پہلے مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی تھی جس پر نئی بحث چھڑ گئی تھی ادھر وزیراعلا کا تیل سستہ ہونے پر ٹرانسپورٹ کرائے میں کمی یقینی بنانے کا حکوم کہا ٹرانسپورٹ کرائے تمام دیگر اشیاء کے نرخ پر اثر انداز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کرائے کم کر کے عوام کو ریلیف دیں گے چینی کمپنی کے پاکستان میں سرمایہ کاری کو وصد دینے میں دلچسپی کا اصخار وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سرمایہ کاروں کے وفت کی ملاقات وزیراعظم نے کہا چین پاکستان کا درینہ دوست اور ترقی میں اہم شراکت دار ہے مہرونی سرمایہ کاری کے اضافق لیے درجی ہی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے وزیراعظم سے بینر قومی مشروبات ساز کمپنی کے وفت کی بھی ملاقات شہباز شریف سے نون لیگ آزاد کشمیر کے وفت کی بھی ملاقات وزیراعظم کا موسی مراز سے بچاؤ پہبود عبادی اور صحت کے مسائل کے صدیباب کے لیے جامعہ منصوبے کے اجرا کا فیصلہ کہا پاکستان کے روشن مستقل کے لیے بچوں کی بہتری نشنما انتہائی ضروری ہے حکومت بچوں کی بہتری نشنما کے لیے درجی ہی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے گی حکومت عوام پر ایک بار پھر بچھلی گرانے کو تیار سارفین سے مزید ایک روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ وصول کرنے کا پلان عوام پر غیابن ارب اٹھاسی کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی درخواست پر سماعت مکمل اضافہ کے اطلاق کراچی کی بچھلی سارفین پر بھی ہوگا قرضوں پر سود کی ادائی کی محشت پر بھاری بوجھ قرار آرائی ایم ایف کا پاکستان سے خراج آتمی کا مکام مطالبہ آئندہ مالی سال میں قرضوں پر سود نو ہزار سات سو ستاسی ارب روپے تک جانے کا خدشہ رمہ سال سود کی ادائیگی وفاق حکومت کی آمدن سے دو سو پانچ ارب زیادہ رہی انتہائی بلند بیرونی مالی ضروریات بلند شرح سود قرضوں کی پائداری کے لیے خطرناک قرار پاکستان کے ذمہ قرضوں میں کمی کا انحصار پولیسیوں کے کامیاب تسلسل پر ہوگا مزرعہ کو طلب کر کے اچھا نہیں لگا مجھے آپ لوگوں کو بلانے کا کوئی شوق نہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے کیسز منتقلی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس کہا شوق ہوتا تو پہلے روز چیف منسٹر کو بلا لیتا آپ کرے نہ کریں مگر ہمارے دل میں آپ کا احترام ہے وزیر قانون پنجاب بولے ہم بھی ججس کا بہت احترام کرتے ہیں قانون کے تحت ججس کی تقروریاں ہوں گی مریم اورنگزیب نے کہا آپ ججس کا پینل دے دیں اس سے تقرور کر دیں گے چیف جسٹس نے جواب دیا قانون میں کہا لکھا چیف جسٹس حکومت کو ججس کا پینل دے گا لوگ چیختے ہیں کہ فیصلے کریں ججس تائینات ہوں گے تو فیصلے ہوں گے سیکرٹ فری قانون پنجاب نے ججس کی تقروری کا طریقہ کار اور قانون پیش کر دیا آئی جی جیل کو خد لکھ دیا کہا بانی پیٹی آئی کو فرہم کی گئی سہولتیں پریزن رولز 1978 کی کھلی خلاف ورزی ہے بانی پیٹی آئی کے خلاف تیریان کس میں ایک سال بات سامات کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کوٹ نے جسٹس تارک محمود جانگیری کی سربراہی میں نے نارجر بنچ تشکیل دے دیا جسٹس عرباب محمد طاہر جسٹس سمن رفت امتیاز بھی بنچ کا حصہ چیف جسٹس آمر فاروق نے خود کو بنچ سے الگ کر لیا زرتاج گل سے تلخ کلامی تارک بشیر چیما کی رکنیت مختصر مواطلی کے بعد بہال سپیکر نے رولنگ دے کر ایوان سے رکنیت مواطلی کی منظوری لی سپیکر نے کہا کل کے واقعے سے دلازاری ہوئی اجلاس ملتوی ہونے سے رکنیت بہال ہو گئی کسانوں کے ساتھ دھوکہ کسی صورت قبول نہیں یہ ٹھیک نہیں کہ کسانوں کو خیرات دی جائے حق نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمر رحمان کی نیوز کانفرنس کہا پچھتر سال میں پہلی بار حکومت نے گندم نہیں خریدی چار سو عرب کا چورن نہیں بیشنے دیں گے گندم کی درامت پر تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنی چاہیے شراب اور اسلحہ برابدگی کیس اسلامباد کی عدالت نے وزیراعلا کے پی کو پیر کو بلالیا عدالت نے علی امین گرنپور سے بیس سوالات کے جواب مانگ لیے سوال لامہ وکیل کو دے دیا گیا کہا گیا گاڑی سے بغیر لائسنس کی بندوق اور شراب کی بوتل برامت ہوئی کیا کہیں گے پنجاب فرانزک سائنس نے بوتل میں شراب کی تصدیق کی کیا کہیں گے کالی گاڑی سے نکل کر جنگل کا فائدہ اٹھا کر بھاگے پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی کیا کہیں گے ادھر جنہ ہاؤس حملہ کیس میں اہم پیش رفت یاسمین راشد عمر سرفراس چیما کی زمانت منظور لہور کی انتداد دہشتگردی عدالت نے سمات کی کراجی کی شہراؤں اور بازاروں میں پبلک ٹوائلٹ نہیں سندھائی کورٹ سندھائی کورٹ کا پبلک ٹوائلٹ سے متعلق درخواست پر حکم نامہ جاری عدالت نے کہا کہ مہنج جو داروں میں پبلک ٹوائلٹ تھے کراچی میں نہیں بزرگوں خواتین اور معذور افراد کی ضروریات کے مطابق ٹوائلٹ بنائیں سندھ میں ریویزن کے سطح پر پبلک ٹوائلٹ کمیٹیاں بنانے کی ہدایت کراچی پبلک ٹوائلٹ کمیٹی کے سربراہی میئر کراچی کریں گے موجودہ حالت کی تفصیلات طلب سندھ حکومت کا صوبے کے لیے مزید بسنے لانے کا فیصلہ وزیر ٹرانسپورٹ شرجل میمن کی زیر صدارت اجلاس تحصیلوں کو ازلی ہیڈکوائٹر سے ملانے کے لیے پیپل بس سرویس کے تحت سکیم لا رہے سکر تلاڑکانہ اور خیرپور بھی بس سرویس شروع کی جائے گی شناختی کارڈ بنوانا اور تجدید کروانا اور بھی آسان یونین کانسل سطح پر کارڈ بنانے کی سہولت دی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ محسن اپکی پلان کو چند روز میں حتمی شکل دینے کی دائد شہ بڑے شہروں میں نادرہ سینٹس میں اضافے کا پلان بھی مانگ لیا چاری شناختی کارڈ مافیا کے خاتمی کے لیے مواثر ایکشن کا حکم پنجاب اسیمبلی کی خصوصی کمیٹی نے حتک عزت بل کی منظوری دے دی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن عراقین نے بھی شرکت کی کمیٹی میں حکومتی اور اپوزیشن عراقین نے اتفاق رائے سے بل کی منظوری دی خصوصی کمیٹی ون کے اجلاس میں کسی اپوزیشن رکن نے اختلافی نوٹ نہیں لکھا حتک عزت بل پیر کو منظوری کے لیے پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا اپوزیشن نکن رانہ شہباز اور رانہ افتاب احمد کا حتک عزت بل پر تحفظات کا اظہار